اب شخص کا نام نہیں بتایا گیا بعض نے کہا یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بلم بن باور تھا بعض کہتے ہیں کہ یہ امیب بن ابی السلت السیفی تھا جو بہت ہی ایک پڑا لکھا اور زبردست شاعر تھا جو اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید نبوت مجھے مل جائے اور بعض نے کچھ اور نام بھی لیے بہرحال نام ضروری نہیں اصل چیز یہ ہے کہ یہ کردار کیسا کردار ہے اور کہیں یہ کردار ہمارے اندر تو موجود نہیں ہم میں سے تو کسی کے اندر یہ ایسی بات نہیں کیونکہ قرآن پاک کے جتنے بھی قصے ہیں وہ بحثیت قصے کے نہیں ہیں کہ ان کی تفصیلات میں ہم جائیں بلکہ وہ سبق کے لیے ہیں عبرت کے لیے ہیں غور و فکر کے لیے ہیں جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے نا فقصص القصص على اللہم یا تفک کرون تو وطلو علیہم نبع اللذی آتیناہ کون ہے وہ شخص جس کو دی ہم نے کیا آیاتنا اپنی آیات یعنی خاطرات کی ہوں یا پھر قرآن کی فنسلخ منہا پھر وہ نکل بھاگا ان سے انسلخہ انسلخہ کا لفظ جو ہے سین لام خے سے ہے انسلخ کہتے ہیں کھال کھینچنے کو کھال اتارنا خاص طور پر جب سانپ اپنی کھینچلی اتار دیتا ہے اپنی کھال اتار دیتا ہے تو اس کے لیے انسلخہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اسی طرح عورت کے کرتہ اتارنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سورت یاسین میں بھی یہ لفظ آیا ہے وَآیَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ کہ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم دن کو اس میں سے کھینچ لیتے ہیں اور پھر باقی رات چھا جاتی ہے اسی طرح سورت طوبہ کی آیت نمبر پانچ میں آتا ہے فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ جب ختم ہو جائیں حرام مہینے گزر جائیں حرام مہینے نکل جائیں تو انصلاح کہتے ہیں چاند کا چھپ جانا یعنی وہ بھی غائب ہو گیا تو چاند کا غائب ہونا کس بات کی علامت ہے مہینہ ختم ہو گیا تو ہم نے ایک شخص کو اپنی آیات دی تھی یعنی کتاب کا علم دیا تھا اس نے وہ علم سیکھا وہ علم اس کے لیے زینت بنا اس نے اس علم کا ایک لبادہ اڑا پھر اس کو دنیا نظر آ گئی تو اس نے کیا کیا وہ لبادہ اپنے اوپر سے اتار دیا وہ خال اتار دی یا وہ جو ظاہریت تھی وہ اس کی ہٹ گئی اور جو کچھ وہ اصل میں تھا وہ باقی رہ گیا جیسے بکری کی خال اتار دے یا مرگی کی کبھی خال اتری بھی دیکھی ہوگی آپ نے تو فرق ہو جاتا نا اب کوئی بھی پرندہ جب اس کے اوپر پر وغیرہ ہوتے ہیں یا اس کی خال ہوتی ہے تو وہ کچھ اور نظر آتا ہے خوبصورت نظر آتا ہے جب وہ اتر جاتی ہے تو بیچ میں سے کچھ اور نظر آتا ہے علاقہ دھانچہ وہی ہوتا ہے لیکن پلکل شکل فرق ہو جاتی اسی طرح جب کسی شخص کے اوپر علم کی دین کی ایک زینت ہوتی ہے وہ کچھ اور نظر آتا ہے ایک اخلاق کا لباس اس کے اوپر ہوتا ہے وہ اور نظر آتا ہے لیکن جب وہ بد اخلاق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ کچھ اور نظر آتا ہے غصے میں انسان کچھ اور ہی نظر آتا ہے اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے بگڑ جاتی ہے آواز بھی بدل جاتی ہے اچھا اسی طرح یہاں بھی کیا ہے کہ ہم نے اس کو آیات دی تھی علم دیا تھا تو اس نے کیا کیا علم حاصل کر لیا سیکھ لیا اس سے زینت اختیار کی لیکن پھر اس نے وہ لبادہ اپنے اوپر سے ہٹا دیا کیونکہ جب نیت درست نہ ہو طریقہ درست نہ ہو تو دین حلق سے نیچے نہیں اترتا وہ صرف ظاہریت میں آتا ہے لوگ اپنے اوپر کچھ لپیٹ لیتے ہیں ظاہری حالتیں بدل لیتے ہیں مگر اندر سے وہی ہوتے ہیں پھر جب ماحول بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ظاہری لبادہ بھی اتر جاتا ہے پھر وہ ویسے کہ تیسے نظر آتے ہیں جیسے اس سے پہلے ہوتے ہیں یا اس سے بھی بدترین فَنْسَلَخَ مِنْحَا اب کیا ہوا جب اس نے لبادہ اتارا شیطان کو موقع مل گیا اس کے پیچھے لگنے کا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ تو ہو گیا وہ بہکے ہوئے لوگوں میں سے گمراہوں میں سے اللہ نے اس کو اپنی آیات دی تھی کتاب دی تھی دین کا علم دیا تھا لیکن وہ دنیا کے لالچ میں ایسا پڑا کہ اس نے دین کا لبادہ سارا اتار پھینکا اور شیطان لبادہ اترنے پر ہی کیوں پیچھے پڑا اس کی کیا وجہ تھی کیونکہ اللہ کا ذکر اللہ کا دین ہمارے لیے پروٹیکشن کی طرح ہے لباس کی طرح ہے جس طرح لباس ہمیں سردی گرمی سے بچاتا ہے اسی طرح دین کا علم ہمیں شیطان کے وار سے بچاتا ہے لیکن جب انسان دین کے علم سے دور ہو جاتا ہے لبادہ اتار دیتا ہے تو شیطان کا پھر وہ ترنے والا بن جاتا ہے شیطان کامیاب ہو جاتا ہے حملہ آبر ہونے میں موسیقا